بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیا پیٹس کراوس کی جانب سے حسین آپ کی خطبت میں حاضر آج کی ویڈیو خاکی کیمبل ڈک کے اوپر کیونکہ ہمارے ایک موسیس کسٹمر جو کہ کانا لاہور سے جن کا تعلق ہے جو کہ نادیا پیٹس کراوس کا ہیڈ آفیس کانا نو میں لاہور میں واقع ہے تو اس ریفرنس سے ان صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر یہ ویڈیو بنائیں گئی ہے جس کے کہ کیمبل ڈک خاکی کیمبل ڈک کے اوپر ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور جو سب سے بڑا سوال جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ ڈکس کا کام بطخوں کا کام بطخ فارمنگ کا کام پاکستان میں کیا کروڑوں کا فائدہ دیتا ہے یا یہ ایک فلاب بسنس ہے تو ہم اس ویڈیو کی مدد سے آپ کو آج سارا یہ ڈیلیبریٹلی ایک تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اور اس لیے ہم آپ اس کے تمام شورٹ کومنگز اس کے فوائد سب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور تاکہ آپ بس قابل ہو جائیں کہ پاکستان کے انوائلمنٹ میں کیا اس کاروبار کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ چونکہ ایک فرمائش کے اوپر یہ اس پہ جو ویڈیو یوز کی ہیں یہ بھی انہی صاحب کی ہیں یہ کیمبل انہوں نے اپنا فارم بنایا ہے اور یہ ویڈیو بھی نادیہ پیٹسکراوس نے انہی کے ریفرنس سے یہ اپنی ویڈیو میں شامل کی ہیں ابھی تھوڑا سا پہلے میں آپ کو خاکی کیمبل کا طرف کرا دوں خاکی کیمبل جو ڈک کی وہ بریڈ ہے جو کہ انڈو کی پروڈکشن کے لیے اس ٹائم دنیا میں نمبر ون ڈک بریڈ سمجھ جاتی ہے اس کا تعلق انگلینڈ یا جس کو یونائٹڈ کنگڈم یا یوکے کہتے ہیں اس کا علاقہ اولے ہے اور یہ نائنٹین ہنڈرڈ سمتنگ راؤنڈ میں اس کو ملاڈ رینیون اور رنڈڈک کے کروس سے بنایا گیا تھا اور جس کی وجہ سے اس میں انڈے دینے کی صلاحیت پیدا ہوئی اور جہاں تک ریکارڈ کا تعلق ہے تین سو چالیس انڈے ایک سال میں دینے کا ریکارڈ ہے لیکن ایوریج کے طور پر تین سو انڈے ایک سال میں کیلکولیٹ کیا جاتے ہیں اور اس میں یہ بھی فیکٹ ہے کہ یہ دھائی مہینے جو ہے وہ کچھ لوگ کی ابزرویشن ہے کہ دھائی مہینے سال میں یہ بتر انڈے نہیں دیتی تو اس صورت میں تین سو ایکس کا جو ریکارڈ ہے یہ ایوریج ہے وہ سن ٹائم اچیو ہو جاتی ہے اگر دھائی مہینے کا گیپ آئے تو اچیو نہیں ہوتی لیکن اس کو ایوریج کے طور پر تین سو انڈے ایک سال کے ہی لیے جاتے ہیں اور جہاں تک یہ خوراک کے طلح ہے اس کو جو بھی کیچن لیفٹ آور فوریج فوڈر گھاس ایوریج کے کوئی بھی چیز آپ اس کو ڈالیں تو وہ اس کو کھاتی ہیں اور اگر آپ اس کی ریگلر فارمی کرنا چاہتے ہیں انڈے صحت مند لینا چاہتے ہیں تو ان کو پراپر فیڈ کی ضرورت ہوتی ہے پراپر فیڈ کے لیے نادیا پیٹس کراوس کی ویٹر فال اور ڈک کی فیڈ جو ہم نے مطارف کرائی ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں وہ بھی ہم نے ریکوائیڈ جو ڈکس اور وارٹر فالز کو ضرورت ہوتے ہیں وہ سب کے سب شامل کی ہیں اس کے اندر ڈزیز پریونٹر بھی ہے فرٹیلیٹی انہانسر بھی ہے یعنی کہ اگر انڈوں کو فرٹائل لے کے ان کے بچے نکالنا چاہیں تو اس کے لیے بیس فیڈ ہے اب دوسرے سٹیٹسٹی کی طرف چلتے ہیں اس کے انڈا جو ہے وہ سات مہینے کی جو ڈکس ہیں سات مہینے کی ایج میں چک سے لے کے سات مہینے کی ایج کے بعد یہ انڈے دینا سٹارٹ کر دیتی ہیں چکن کی طرح یہ بہت زیادہ انڈے دینے کا ریکارڈ رکھتی ہیں اور تئیس سے اٹھائیس دن کے اندر ان کے انڈے سے بچہ نکل آتا ہے اور جہاں تک انکو بیٹر میں جتنے بھی تیمپریچر ہیمورٹی کا ہے تو وہ ہم نے آپ کو پہلی گوش بزار کیا تھا کہ نادیہ پیٹسکراوس کی ویب سائٹ www.nadiapetskراوس.com پہ جائیں وہاں پر بریڈنگ ڈیٹا ہم نے شامل کیا ہے وہاں پر آپ ڈیکس کے سیکشن میں جا کے آپ اس کی ہیمیڈیٹی اس کا ٹیمپریچر اس کے انڈے کو کتنے دن کے لیے گھمانا ہے اور کتنے دن کے بعد نہیں گھمانا اور آخری پین دن کے لیے ٹیمپریچر ہیمیڈیٹی کیا رکھنی ہے ساری کی ساری معلومات آپ کو وہاں سے افیلیبل ہو جائیں گی ابھی جلدے ہیں اس کی بزنس فیزیبلیٹی کی طرف جونکہ دنیا میں میٹ کے طور پر ڈکس کو میٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ایز ہے ایک پروڈکشن بھی استعمال کیا جاتا ہے دنیا میں ایکس جو چکن کے انڈوں کے ساتھ جو ڈکس کے انڈے ہیں اس کو چکن کے ایکس سے زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے اور باہر جتنی بیکرز ہیں جتنے وہ ہیں تو چکن سے زیادہ وہ ایک کے انڈے یوز کرتے ہیں لیکن پاکستان میں جو کہ کسٹمپریری زیادہ تر اور چکن کے انڈوں کے اوپر ریلائنس ہے اس لیے ڈکس کے انڈے کھانے کا رواج نہیں ہے پہلے جو کہا جاتا تھا کہ آپ اس کو بیکریز پر چلا سکتے ہیں بیکرز پر بھی اگر آٹھ سے دس روپے کا انڈا چکن کا ملتا ہے تو تیرہ سے چودہ روپے کا انڈا بیکری والے یہ نہیں لیتے دو کہ اس کا انڈا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اسی گرام سے زیادہ کا ہوتا ہے چکن کا انڈا سمٹے پچاس سے لے کے ستہ گرام تک کا چکن کا انڈا ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کے تیرہ سے چودہ روپے کی اویلیپلیٹی کی وجہ سے بیکری والے بھی اس کو انڈے کو زیادہ تعداد بھی نہیں لیتے اور چونکہ پاکستان میں میٹ کے طور پہ اس کی کوئی کنزپشن نہیں ہے یعنی کہ لوکل مارکیٹ میں ڈاکس جو ہے وہ سوائے چاند ایک سوپر سٹورز کے اوپر کیشن کیریز کے اوپر اس کا گوشت ملتا ہے لیکن چونکہ زیادہ تر آپ کی کنزپشن نہیں ہے جتنی کہ مرکی کی گوشت کی یا آپ کے مٹن بغیرہ کی کنزپشن ہے اتنی کنزپشن نہیں ہے تو لوکل مارکیٹ میں نہ اس کا گوشت کی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور نہ اس کے انڈے کی زیادہ ڈیمانڈ ہے ہاں اگر ہم اس کو کنونشنل بزنس فیزیبلیٹی کے طور پہ لے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کروڑوں کا بزنس ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک انڈا اگر آپ بارہ تیرہ روپے کا لے کر اس کو آپ ان کو بیٹ کرتے ہیں تو جب انڈے سے بچہ نکلتا ہے تو اسی روپے کا بچہ سیل ہوتا ہے یعنی کہ آپ دس روپے کی انویسمنٹ تیسے ہیں ٹھائیس دن کے بعد جب وہ بچہ نکلے گا تو پہلا دن کا بچہ جو ہے وہ اسی روپے کا بیج دیں گے لیکن یہاں پہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیا خریدار اتنے ہیں کہ جو کہ اتنے زیادہ چکس کو لے لیں اگر سو دوسو چکس ہو تو وہ آرام سے پک جاتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اگر آپ کہیں کہ اگر آپ پچیس ہزار تیس ہزار بچے نکا رہے ہیں تو وہ شاید پاکستان میں مجودہ حالات میں نہ بکے کیونکہ یہ غریب ملک ہے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ چکن کا سستہ گوشت کانے پر زیادہ انحصار کرتے ہیں اور وہ بھی سین ریکوائیڈ بیسنس پر کھاتے ہیں اس لیے آہ پاکستان میں ٹکس کا بزنس ایز اف ناؤ اتنا کامیاب دکھائی نہیں دیتا انڈے سے بچہ نکال کے اگر آپ اس کو ریز کرتے ہیں بچہ نکل آیا بچے کو ریز کیا سات میرے آپ نے خوراک کھلائی اس کے بعد بڑا ہوا اور وہ بھی انڈے دینے شروع کر دیا ایک انڈا ایک دن کی آپ کلکولیشر کرتے ہیں یعنی کہ اسی روپے ایک ڈاک سے روز کے آپ کو ویلیبل ہوں گے تو اس صورت میں اگر آپ ہزار پلس ڈاکس ڈالتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ کروڑوں روپے کی منافع سال میں آنے کا قوی امید ہے کیونکہ آپ کو یہ جان کر بھی ہیرانگی ہوگی خوشی ہوگی کہ ڈاکس ایسا واحد فرندہ ہے جس میں بیماری نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ اس میں جو ابزرویشن یا تجربے میں آئی ہے وہ ایک ہی بیماری ہے جو کہ اس کے ٹانگوں کی بیماری ہیں جو کہ گرم سرد کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ رات کو آپ اس کو ڈاکس کو بند کر دیتے ہیں جب صبح کو جلدی نکال کر آپ پانی کی طرف اس کو بھیجتے ہیں تو پانی چونکہ ٹھلڈا ہوتا ہے پانی کو آپ جو اس کی ٹھنڈ ختم نہیں ہونے دیتے جس کی ویسے گرمی سردی کی وجہ سے اس کی ٹانگیں جو ہے وہ لنگڑا کے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ چلتی ہیں یہ اس بیماری کے ویسے دو سے تین دن میں اس کی ٹیتھ بھی ہو جاتی ہے تو اس کی احتیاط صرف یہی ہے کہ آپ صبح جب ان کو فارم سے باہر نکالے تو ان کو تھوڑی دیر آپ اس کو بھاگنے دونے دیں اور پانی میں نہ جانے دیں پانی میں آپ دس گیارہ بچے کے بعد ان کو جانے دیں تاکہ پانی جو ہے وہ ٹمپریچر میں مائلڈ ہو چکا ہو تو اس ٹائم پہ اگر ڈاکس دے جائیں گی تو ان کو گرمی سردی کا کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ ڈاکس کی کوئی بیماری نہیں ہے اور یہ بہت ہارڈی قسم کا اور کسی طرح کی کیر کی ضرورت نہیں ہے چیکن کے لیے پھر بھی آپ کو کوئی ویکسینیشن لگانی پڑتی ہے سارا کچھ کرتا ہے تو اس کے ویکسینیشن کی بھی ضرورت اتنی زیادہ نہیں پڑتی تو میں پھر دور آ رہا ہوں کہ اگر یہ آپ اس کو باہر کی انوارمنٹ میں لیں تو اب چیک ہے ہمارا جو پڑوسی ملک انڈیا ہے وہاں پر ڈاکس فارمنگ بہت زیادہ فروٹ فول ہے کیونکہ وہ لوگ زیادہ تر اس کا گوست بھی اور اس کے انڈے بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں جبکہ پاکستان کے حوالے سے ایکسپورٹ بھی دنیا کے لیول پہ اتنی زیادہ انکریج نہیں ہوتی پاکستان لیول کی وجہ سے تو ایکسپورٹ کا بھی یہاں پہ اتنے چانس نہیں ہے لیکن آپ کو یہ اچھی خبر سنائے کہ نادیا پیٹسکراوس اس سارے ایکسپورٹ کے ایونیو کو ایکسپلور کر رہی تھی اور ہم کسی حد تک کامیاب بھی ہیں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم ڈاکس کا جو مٹن میٹ ہے اس کو ایکسپورٹ کریں تو اس صورت میں ہم بلک میں یہ فارمر سے خریدنے کے قابل ہوں گے جب ہماری ساری کورڈینیشن فائنل ہو جائے گی یہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈلے آ گیا انشاءاللہ جیسے ہی کووڈ کی سچویشن ایپروو ہوتی ہے تو فورا ہی ہم اپنا یہ ایکسپورٹ والا جو ہے ہمارا جی کورڈینیشن کپلیٹ ہو جائے گی ہماری ساری ڈیلز ویرہ وہ فائنلائز ہو جائیں گی تو اس صورت میں پھر ہم فارمرز کو ریکمینڈ کریں گے کہ اب آپ ڈاک فارمی کریں تاکہ جب آپ ڈاک فارمی کریں آپ کیونکہ ہم نادیہ پیٹس کروز جو ہے وہ گرنٹیڈ بائی بیک بھی کرتی ہے ہم بائی بیک تب کرنے کے قابل ہوگے جب ہمارا ایکسپورٹ پوائنٹ ایو سے ساری جو ڈیلز ہے ایگریمنٹ ہے وہ فائنلائز ہو جائیں گے ڈاکس کو اگر آپ چھوٹے لیول پہ رکھتے ہیں یعنی کہ سو دو سو پیٹ سے زیادہ نہ رکھیں تو آپ کو یہ ایک کپلیٹ طرح آپ کی بنا سکتی ہے آپ کے انڈے بھی آرام سے بے سکیں گے آپ اس کے بچے بھی آرام سے بے سکیں گے یعنی کہ ساٹھ ستر ہزار اسی ہزار ایک لاکھ تک اس آرام سے کمائے جا سکتا ہے لیکن اس سے بڑے کی فارمی کی آپ کوشش نہ کریں کیونکہ اس کا پرابلم وہی ہوگا کہ اس کا آپ کو جو مارکیٹنگ ہے وہ نہیں ہے پاکستان میں اس لئے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک نادیا پیٹس کروس آپ کو کو اہیڈ نہیں دیتی آپ تب تک چھوٹے لیول پہ اس کی فارمی ضرور کریں لیکن بڑے لیول پہ اس کو ابھی وینچر نہ کریں نادیا پیٹس کروس کے ساتھ ملسلک رہی ہے ہمارے مشورے انشاءاللہ ہم تب دیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ اس کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کے اختتام کر رہیں گے اور ہم نے جو حقیقت ہے وہ آپ کے گوشت گزار کر دی اب آپ بھی بہتر رسیل لینے کے قابل ہوں گے اور تینکیو میرے بچ نادیا پیٹس کروس کے ساتھ وابستہ رہیں نادیا پیٹس کروس کی فیڈ آئیٹم نادیا پیٹس کروس کے انکویٹر کے سسٹم میڈیسن سپلیمنٹ سب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں آپ ہماری ویب سائٹ www.nadiapetscross.com کو ضرور وزٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی پرندے اور جانور کی کمپلیٹ انفرمیشن اس کی بریڈنگ اس کی فارمی کی انفرمیشن آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پلیلسٹ بنی ہوئی ہیں آپ اسپیکٹیو پلیلسٹ پر جائیں آپ اس پرندے یا جانور کی ہر طرح کی ویڈیو گائیڈ وہاں پر موجود ہیں اور سیم اگر آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آویلیبر ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ نیکسٹ جل اگلی ویڈیو کے ساتھ جل آپ کی خطط پر حاضر ہوں گے تھینکیو میرے مچ